بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ اوون میں بنے گی تو ٹھیک ہے جو انہا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ آپ کو سب لائف دکھاؤں گا کیا کہ جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے تیل لے لینا ہے تقریباً جو انہا پچاس ساٹھ میلی لیٹر جو ہے تیل لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں جو ہے نا ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے نا نمک یہ ڈیڑھ چمچ نمک چلا گیا جی اس کے بعد ہم مرج ڈالیں گے یہ کالی مرچ تقریباً آدھی چمچ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ناب ہم نے ڈالنا ہے کورینڈا پوڈر دنیا پوڈر جس کو کہتے ہیں ڈیڑھ چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ سے ڈیڑھ چمچ تک آپ اس میں ڈالنا ہے یزیرہ ٹھیک ہے نارمل اٹالین جو ہے ان کی مسالیں کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مسالیں جو ہیں یہ ہم اپنے طرز کے بنا رہے ہیں مگر وہ سٹائل وہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ کر لیں مکس ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے مکس کر لی ہے سب کو ٹھیک ہے جی اس کو آپ مکس کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چکن کے پیس یہ دیکھیں ہم نے یہ پیس چکن کے چمڑی سمیت کیوں ہے نا یہ رکھ لیا ہے بڑے بڑے پیس رکھیں یہ دیکھیں بڑے بڑے پیس ہیں یہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو جو ہے نا یہ اس میں ڈیپ کر لیں ٹھیک ہے کم از کم ڈیپ کر کے تو بیس منٹ کے لیے جو ہے نا اس میں ڈیپ کر کے رکھ دیں تو ملتے ہیں جی آپ بیس منٹ کے بعد یہ لیں جی اس میں ایک نمبو جو ہے نا یہ یہ بھی پہلے میں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نمبو جو ہے اس میں کیونکہ یہ لازمی تھا بتانا تو ایک نمبو اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی تو اس کو جو ہے نا مکس کر کے تقریباً بیس منٹ پندہ بیس منٹ جو ہے نا آپ اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے جی یہ لیں جی یہ ہو گیا ہے جناب تو اس کو جو ہے نا آپ چلو ایسی کر لیں یہ اس کے ساتھ یا آج سے آپ جو ہے نا اس کو مسالہ جو ہے یہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے تاکہ نمک جو ہے نا اس میں جو ہے چلا جائے مسالے مسولے جو ہے نا تقریباً بیس منٹ کے بعد جو ہے یہ لینج یہ ٹھیک ہے یہ لینج اچھا اس میں آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا ہمارے پاس کچھ آلو ہے یہ یہ دیکھیں اتنا بڑا آلو ہے اس کو آپ کر لینا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ کیونکہ اس کو ہم نے کرنا ہے جو ہے نا اوون میں ڈالنا ہے تو چھوٹے جو ہے نا یہ آلو نہیں کٹنے بڑے بڑے پیس جو ہے نا کرنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مرگی کے پیس آلو کم از کم جو ہے نا آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہے یا آدھا کلو موٹے موٹے کاٹ کے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا ایک فارم جو ہے نا لے لیں یہ دیکھیں ایسے فارم لے لیں ٹھیک ہے جی یہ اس کو آپ اس میں جو ہے نا یہ ڈال دیں یہ نا جی ٹھیک ہے تو ساتھ جتنا بھی یہ مسالہ ہے یہ ساتھ سب ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا وقفے میں ڈالیں کیونکہ ابھی مال اور بھی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آئے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ ایسے یہ جتنے بھی آلو ہیں یہ آپ ایسے اس میں ڈال دیں یہ جتنا بھی مسالہ ہے نا ایک منٹ میں یہ ساب کر لوں اس کو یہ لنجی یہ جتنا بھی مسالہ ہے یہ آپ اس میں سب ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ اس میں آپ ڈال کے یہ آلو جو ہے یہ تھوڑے سے جو ہے نا آکے پیچھے کر لیں ہیں تاکہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ابھی اس میں عام جو ہے نا یہ پیاز ڈالیں گے یہ میرے پاس ابھی تین چار پیاز ہیں یہ دیکھیں موٹے موٹے پیاز ہیں ان کو پیاز کو بھی جو ہے نا آپ موٹا موٹا ہی کاٹ کے ایک پیاز کو جو ہے چار پانچ میں موٹا موٹا یہ دیکھیں یہ اتنے موٹے موٹے جو پیس ہیں نا یہ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے رسپی بہت آسان ہے اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دراصل سامان جو ہے نا یہ اگر آدمی آپ کے پاس زیادہ ہیں تو اس کو جو ہے نا آپ سامان تھوڑا زیادہ کر لیں کیونکہ میرے پاس تو اتنا جو ہے نا ضرورت نہیں ہے تو میں تھوڑا ہی سامان ڈالوں گا اس میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ بہت بہت دلچسپ اور بہت ہی جو ہے نا بہت ہی زبردست یہ بنے گی جی انشاءاللہ آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کرپے لازمی دیکھیں جی جل میں جی اچھا یہ ٹوماٹر ہے میرے پاس تقریباً تین چار ٹوماٹر جو ہیں یہ اس میں ڈالنے جی کٹ کے ٹوماٹر بھی آپ جو ہے نا یہ موٹے موٹے ہی کٹ کے اس میں یہ دیکھیں یہ ایسے موٹے موٹے جو ہے نا ایسے بس اس کو جو ہے نا بھار سیڈ پر جو ہے یہ اس کو ڈالیں ٹوماٹر کو ٹھیک ہے جی یہ یہ ہو گیا یہ دیکھیں جی اچھا ساتھ میں آپ کو جو ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ ہو گیا مسئلہ ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لسن ہے اس کو چھیل کے تو دو دو پیس ایک کلی کی کر لیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا لسن ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ شملا مرچہ جی ٹھیک ہے موٹی موٹی یہ بھی اوپر جو ہے نا آپ اس پر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ لیں جی اچھا نارمل ویسے جو ہے نا نمک تھوڑا کم ہوگا اپنے صاحب سے اگر نمک تھوڑا سا وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں کیونکہ دیکھ لیں لو جی اس کی اصلی عالت یہ ہے یہ نمک تھوڑا سا میں ڈالنے لگا ہوں اوپر سے اور کیونکہ جو ہے نمک ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی اچھا تو ابھی سب سے جو لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ اوون آپ جو ہے ایک سو اسی گراد پر رکھ کے تقریباً چالیس منٹ کے لیے جو ہے اس کو آپ اوون میں رہنے دیں ٹھیک ہے جی مگر اوون جو ہے یہ تقریباً دس منٹ پہلے جو ہے گرم آپ نے کیا ہو ٹھیک ہے اوپر اور نیچے جو ہے نا اس کی ایٹو یا ہوا والا اوون ہے تو وہ آپ تقریباً دس منٹ پہلے اس کو گرم کر کے ایک سو اسی نوے پر آپ اس کو جو ہے نا یہ گرم کر لیں تقریباً دس منٹ پہلے اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈالیں تقریباً چالیس منٹ پہلیس منٹ چالی پہلیس منٹ جو ہے نا یہ اس کو پکنے دیں ٹھیک ہے جی تو کم از کم جو ہے نا آپ میں ایک بار جو ہے تقریباً بیس منٹ کے بعد جو ہے نا اس کو ایک بار چیک کر کے اگر جو ہے نا اس کو صرف مرگی کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں چیکن کو الٹا لیں یا میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اچھا بعد میں ملتے ہیں تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ساری اوون جو ہے وہ دو سو بیس گراد پر رکھنا ہے دو سو بیس گراد پر ایک سو اسی پار یا ایک سو نوے پر نہیں لو جی دیکھتے ہیں کہ کیا بنا اس کا یہ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے نا پچاس منٹ تک جو ہے نا اس کو رینے دیں ٹھیک ہے لینز ابھی ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں اس کو تو پھر جو ہے نا جو میرے دوستوں میرے بینوں میری بیٹیوں یہ آپ کے لیے جو میں نے تیار کی ہے اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر لیں ٹھیک ہے تو اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں ٹھیک ہے جی آپ نے سبسکرائب کریں تو اس کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو لاجمی دبایا کریں اگری ریسپی کے لیے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ و آمان میں رکھیں اوکے شکریہ شکریہ موسیقی